کہ میرے والد صاحب اپنی زندگی میں زمین تقسیم کرنا چاہتے ہیں ان کے چھے لڑکے اور تین لڑکیاں ہیں لیکن والد صاحب بیٹیوں کو حصہ نہیں دینا چاہتے کہتے ہیں کہ نیپال میں بیٹیوں کو شادی کے بعد کوئی میراس نہیں دیتا کیونکہ میرے ملک اسلامی ملک نہیں ہے اس میں آپ کا کیا خیال ہے اس میں ہمارا اپنا ذاتی خیال کچھ بھی نہیں ہو سکتا بلکہ ہم وہی بتا سکتے ہیں جس میں اللہ و رسول نے ہمیں بتایا ہیں وہ ہے قرآن مجید صورت النساء کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تمہارے بچوں کے بارے میں کہ لڑکے کو دو حصے ملیں گے اور ہر ایک لڑکی کو ایک ایک حصہ ملے گا تو یہ ہو گئی پہلی بات دوسری بات صورت النساء کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ مرد حضرات جو بھی وارث بنتے ہیں تو ماباک اور قرابتداروں کی وراثت میں مردوں کو بھی برابر حصہ ملے گا اور اسی طرح اگر لڑکیاں ہو ان کو بھی جو ہے ماباپ اور قرابتداروں کی طرف سے جو بھی میرہ سے وراثت ہے اس میں جو ہے برابر حصہ ملے گا چاہے وہ کم ہو یا زیادہ مگر نشیبا مفروضا یہ کسی کا ذاتی اشتہاد نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ حصہ مقرر کر دیا ہے اور اگر بھائی لوگ جو ہے بہنوں کا حصہ کھا جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے گناہ کبیرہ قرار دیا سورة النساء کی آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ یا ایوہ الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل کہ ناجائز طریقے سے حرام طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھالے نہ اور مستدر کے حاکم میں ابن اببہ سے حدیث مروی ہے پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کسی بھی مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا مال کھانا جب تک وہ خوشی سے آپ کو نہ دے دے آپ کے لیے جائز نہیں ہے تو صحیح بین تمام دلائل کی روشنی میں علماء کہتے ہیں کہ بی بی کی وفات شوہر فوت ہوتا ہے تو بی بی کو شوہر کی وراثت سے محروم کر دینا ہے گناہ کبیرہ ہے اسی طرح والد کے انتخال کے بعد بیٹیوں کو وراثت سے محروم کر دینا یہ جاہلیت کے دور کا طریقہ تھا بیٹیوں کو محروم کر دیتے تھے لیکن دین اسلام نے اسے منسوخ قرار دیا اس کو غلط قرار دیا گناہ کبیرہ اور حرام قرار دیا اسی لئے جو بھائی ہیں ان بہنوں کے بھائی ان کے لئے فرض بنتا ہے یعنی بہتر افضل نہیں ہے بلکہ فرض بنتا ہے کہ جس طرح بھائی لوگ آپس میں دو دو حصے لے لیتے ہیں اسی طرح بہنوں کا حصہ بھی ایک ایک حصہ جو آتا ہے برابر ان کو دے دیں اور یہ اسلام شریعت کا حکم ہے اگر اس طرح یعنی خود باپ اپنے بیٹوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو کچھ مددو تو گویا کے اپنے بیٹوں کو گناہ کبیرہ کا طریقہ وہ سکھا رہے ہیں تو یہ طریقہ بالکل جائز نہیں ہے اور اگر وہ بھائی بھی بہنوں کا حصہ لے رہے ہیں ہارپ کلے رہے ہیں تو ابھی گناہ کبیرہ کے مرتقب ہوں گے اور وہ حصہ وہ جب تک کھاتے رہیں گے حرام طریقے سے اپنے بچوں کو کھلاتے رہیں گے تو ان کی نمازی دعائیں عبادت وغیرہ بھی قبول نہیں ہوتی کیونکہ بہنوں کا حصہ وہ ناجائش طریقے سے کھا رہے ہیں اور سب سے یہاں پر چھوٹی سی بات بتا دوں کہ انہیں آپ اس کے وضاحت کر دیں کہ بھئی موصوب جو ہے ماشاءاللہ اپنے گھر پہ کھاتے ہیں پیتے ہیں سوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں ہچ پہ جاتے ہیں جیسے مسلمان یعنی جہاں پہ غیر مسلموں اکثریت وہاں کے لوگ بھی جاتے ہیں ہچ پہ جاتے ہیں عمرے پہ جاتے ہیں اور بیکن کو جو ہے وراست کا حصہ دیتے ہیں اور ہم مسلمان جو ہے غیر مسلم جہاں پہ اکثریت وہاں پہ رہتے ہیں وہی بھی ماشاءاللہ یعنی نافاک جانور کے گوشت سے دور رہتے ہیں شراب سے دور رہتے ہیں تو موصوب کا کہنا یہ ہے کہ غیر مسلم اکثریت ہے تو وہاں پہ بیٹیوں کو نہ دیں تو یہ کوئی بات تو نہیں ہی بھی کہ وہاں پہ رہنے سے کہ چونکہ مسلمانوں کے پاس لڑکیوں کے وراست میں حصہ ملتا ہے تو غیر مسلموں نے بھی یہی طریقہ اپنایا کہ غیر مسلمی اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کے ساتھ برابر میراز میں حصہ دیں تو وہ لوگ اسلام کو دیکھ کر اپنے آپ کو سوار رہے ہیں اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم اسلام کو چھوڑیں گے تو ان کا طریقہ غلط ہے اپنی سوچ کو تبدیل کریں اور توبہ کریں اور جو بیٹے اور بیٹی سب کو وراست میں برابر کا حصہ جو ہے وہ ملنا چاہیے جزاکو اللہ خیرن یہ چاہے نپال میں ہو یا پاکستان میں ہو یا بنگلہ دیش میں ہو کہیں بھی ہو چاہے وہ جب قرآن پاک نے ایک تعین کر دیا ہے کہ اتنا حصہ ہے اس کو اس تقسیم کو تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی نہیں کہا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ یہ حصہ ہے قرآن پاک میں لکھ دیا گیا اتنے پرسٹ تو اس کے بعد بھی اگر کسی کو یہ شک ہے کہ جی نہیں نہیں وہ تو شادی پہ خرشہ کر دیا تھا نا تو شادی پہ جو خرشہ کیا تھا تو وہ تو اپنی مرضی سے کیا تھا یہ جو اس کے پیچھے ایک اور کہانی بھی ہے اور وہ یہ کہ کہیں ہمارا مال جو ہے ہماری دولت جو ہے وہ دوسروں کے ہمارے اپنی برادری سے باہر نہ نکلنے پائے اس طرح کی ذہنیت بھی اس میں کارفرما ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے قرآن پاک کی کھلی خلاف بردی کر رہے ہیں چاہے وہ کسی بھی ملک میں رہنے والے ہوں ان کو اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے